بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ایم ازل لطیف ایز ایڈ مارکیٹنگ اسلامیک اسٹیٹ ہمیشہ کی طرح جیسے ہم ہر ویڈیو میں آپ کو کسی نہ کسی ایک فیس کے بارے میں مکمل معلومات لوکیشن وہاں پر پلاتوں کی کٹنگ وہاں پر کرنٹ ریٹ کیا چل رہے ہیں آپ کو آپڈیٹ دیتے ہیں تو اسی طرح آج بھی ہم آپ کو ڈی ایچ ایف ایس سکس کے بارے میں مکمل معلومات دینے جا رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹس اینڈ تک دیکھیں چلتے ہیں ڈی ایچ ایف ایس سکس کی طرف جی ویورز ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم جو فیس سکس کا سب سے فرسٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈی ایچ ایف ایس سکس کی لوکیشن آپ جیسے ہی فیس فائف میں انٹر ہوتے ہیں تو فیس فائف میں آپ نے ٹریول کرنا ہے ایکسپریکس وے کے اوپر ایکسپریکس وے پہ جب آپ جو نیو ہیڈ آفیس ڈی ایچ ای کا بننے جا رہا ہے سیکٹر ایف کراس کرتے ہی سیکٹر ایچ اینڈ جی جیسے ہی فیس فائف کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو ایک ریلوے ٹریک آتا ہے اس ریلوے ٹریک سے آپ انڈر پاس کراس کرتے ہیں تو وہاں سے فیس سکس سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک تو یہ لوکیشن ہوگی دوسری فیس سکس کی لوکیشن جب آپ کلر سجدہ روڈ سے ڈی ایچ ای ویلی میں انٹر ہوتے ہیں تو ڈی ایچ ای ویلی میں بلو بیل سیکٹر پر جہاں پر آپ انڈ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک بریج ہے وہ بریج کراس کرتی آپ فیس سکس منٹر ہو جاتے ہیں اس وقت یہ دو انٹرنس ہیں ڈی ایچ ای فیس سکس کی لوکیشن کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان کے سیکٹرز میں ڈی ایچ ای فیس سکس میں اس وقت جو سیکٹر بنے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے سیکٹر اے پھر سیکٹر اے ون اس کے بعد ریوریو سیکٹر اور اس کے بعد ہم اگر آگے جاتے ہیں تو ریوریو کے بعد سیکٹر بی ون بی ٹو بی تھری اور پھر سی ون سی ٹو سی تھری اور سی تھری ایکسٹینشن ویورز یہ سیکٹر کے نام ہیں جو اس وقت ڈیچ اے فیسکس میں آویلیبل ہیں اچھا اس کے بعد اگر میں آپ سے کٹنگ کی بات کروں تو اس وقت تک مارکیٹ میں سب سے زیادہ اور میکسیمم جو سیلنگ اور بائنگ ہو رہی ہے وہ ون کنال کی ہے اور فیسکس میں اس وقت سب سے زیادہ جو کٹنگ ہے وہ کیونکہ کنال کی ہی ہے اور ابھی تک جو باقی سائز ہیں نہ وہ مارکیٹ میں آئے ہیں اور نہ ہی اناؤنس ہوئے ہیں اس لیے ہم صرف اور صرف اس وقت جو سیلنگ بائنگ کر رہے ہیں وہ ڈیچ اے فیسکس میں اونلی ون کنال کی ہے اچھا اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے فیسکس کے پلس اور مائنس بہت سارے آپ کو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں اچھا اگر ہم سیکٹر اے میں پلوٹوں کی بات کریں تو سیکٹر اے میں جو پلوٹس ہیں اس وقت میکسیمم فورٹی سے ففٹی پرسنٹ سیکٹر اے ڈیویلپ ہے اور سیکٹر اے میں جو ڈیویلمنٹ ہے وہ ابھی تک ہو رہی ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس کے بعد اگر سیکٹر اے ون کی میں آپ سے ڈیویلمنٹ کی بات کروں سیکٹر اے ون میں ابھی تک ڈیویلمنٹ کوئی خاطر کا خاص نہیں ہوئی اے ون میں تھوڑی بہت کٹنگ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک آن گراؤنڈ پلوٹ ریڈی کوئی نہیں ہے جبکہ سیکٹر اے میں کچھ سٹریٹس ریڈی ہیں ان میں پلوٹ بلکو ریڈی ہیں لیکن سیکٹر اے ون میں ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ریویر ویو میں تو ریویر ویو اور اے بلوگ یہ آلموسٹ آمنے سامنے بھی ہیں اور ان میں بھی ڈیویلمنٹ کی پوزیشن بلکل سیکٹر اے کے برابر ہی ہے تو سیکٹر اے کے ساتھ جو اپوزٹ ریویو بلوگ ہے اس میں میں آپ کو اگر بات کروں پلس پوائنٹ کی تو جو مین بولیوارڈ کے قریب قریب والے پلوٹ ہیں وہ اچھے پلوٹ ہیں ویو والے پلوٹ ہیں اور پلوٹ بلکل ریڈی ہیں لیکن اگر اس سے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو یہ ریور کے ساتھ ساتھ والے جو پلوٹ ہیں اس میں کچھ فل ایریا آ جاتا ہے اور اس کی نورملی سیلنگ بائنگ نہ ہونے کے برابر ہے اور ان کے ریڈ بھی باقیوں سے کم ہے اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا اے اے ون اے ویو اس کے بعد اگر ہم آ جائیں سیکٹر بی کی طرف اور سیکٹر سی کی طرف تو ان میں فیزیکلی کچھ ایریا بنا ہوا ہے کچھ ایریا نون ڈیویلپ ہے کچھ ایریا ابھی تک لیٹیگیشن میں ہے اور کچھ ایریا ابھی تک بلکل کچھ پتہ نہیں کہ یہاں پر پلوٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس لیے جو پلوٹ بنے ہوئے ہیں وہ آن میپ بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور آن گرونڈ بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور آلموسٹ سب سیکٹرز میں سیم تیم پوزیشن ہے ٹرنٹی، تھرٹی، ٹرنٹی، تھرٹی پرشنٹ پلوٹ ریڈی ہیں باقی کچھ میں یعنی فورٹی، سکٹی پرسنٹ کٹنگ ہو چکی ہے باقی ابھی کام چل رہا ہے تو واحد یہ سیکٹرز ہیں بی اینڈ سی میں جہاں پہ کام کافی سپیلڈی ہو رہا ہے اور موسٹ پرابلی مید ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں یہ اور بہتر پوزیشن میں چلا جائے گا اگر میں سی تری ایکسٹینشن کی بات کروں تو ابھی سی تری ایکسٹینشن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ پلوٹنگ ہونے والی رہتی ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی تو یہ میں نے آپ کو اوورال کچھ سیکٹرز کے بارے میں انٹرڈکشن دیا ہے جس سے آپ کو پلوٹنگ کی پوزیشن جانے میں آسانی رہے گی تو یہاں پر ایک اوورہیڈ وارٹر ٹیک بن چکا ہے الیکٹرک اویلیبل ہے اور روڈز تقریباً بن چکے ہیں کارپیٹڈ ہو چکے ہیں سٹریٹس کارپیٹڈ ہو چکی ہیں اچھا اب میں آپ ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح ان کے ریٹس کی تو ڈی ایچ اے فیس سکس میں اگر میں آپ کے ساتھ اے بلوک کا ریٹس کس کروں تو اے بلوک میں جو ریڈی پلوٹ ہیں وہ ٹو کروڑ سے سٹارٹ ہو کے ٹو کروڑ فورٹی فورٹی فائیو لیک کے راؤنڈے باؤٹ سیلنگ بائنگ ہے اگر میں آپ سے اے ون کی بات کروں تو اے ون میں ٹو کروڑ سے لے کے ٹو 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 ٹک تک سیلنگ بائنگ ہو رہی ہے ریور وی بلوک کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ریور وی بلوک میں ون نائٹی فائیو سے ٹو 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 کے راؤنڈ باؤٹ سیلنگ بائنگ ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد جو سیکٹر بی ہے سیکٹر بی میں جو پلوٹوں کی سیلنگ بائنگ ہے وہ ون ٹوئنٹی سے ون فیفٹی کے راؤنڈ سیلنگ بائنگ ہو رہی ہے اور اگر سیکٹر سی کے میں بات کروں تو سیکٹر سی میں ون کروڑ سے لے کے ون تھرٹی کے راؤنڈ سیلنگ بائنگ ہو رہی ہے تو ویورز یہ ایک میں نے آپ کو اوورال ڈی ایچ ایف ایس سکس کا ریویو دیا ہے اگر آپ کو ڈی ایچ ایف ایس سکس کے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی آپ کی کیوری ہے کوئی آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا سیلنگ بائنگ کے ریلیٹ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پر دیئے اگر نمبر سے آپ کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو کرنٹ سوچیشن مکمل گائیڈ کریں گے باقی ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں ڈی ایچ ای کی تمام کی تمام اپ ڈی ایٹ انشاءاللہ اس چینل کے ثروح آپ کو آتی رہیں گی انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو آپ سے ملکات ہوگی اسلام علیکم